رمضان مبارک اتنی بڑی تبدیلی آئی اور رات و رات پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی منتخب وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہو کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ کیا مسئلہ ہوا یعنی ایک الیکٹر وزیراعظم اور اس کے بعد نہ صرف اپنے ساتھ چھوڑ گئے اتحادی بھی ساتھ چھوڑ گئے اچھا تحریک ادم اعتماد کی گنتی میں وہ منعرفین کو ملانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کے بغیر بھی گنتی مکمل ہو گئی تھی کیا سمجھتے ہیں کیا غلطیاں ہوئی عمران خان سے عمران خان صاحب سے جو میرے خیال میں وہ اس لیے یہ ڈیزرف کرتے تھے کہ کسی وقت جا کے ان کی جو اوورال نہ اہلی ثابت ہوئی اوورال نہ تجربہ کاری جو سامنے آ گئی پھر اس کے بعد ان کے بہت سارے لوگوں کی نالائقی اور پھر جو سب سے بڑا علم آپ نے اٹھایا تھا کرپشن کے خاتمے کا اگر آپ کی صفوں میں بھی کرپشن کی بیلے اگنے لگیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس وہ مورل گراؤنڈ اور وہ جسٹیفیکشن نہیں رہی جاتا کہ جو آپ کو منڈیٹ ملا اچھا پھر منڈیٹ بھی آپ کو ملا ایک سادہ اکثریت ملی سادہ اکثریت بھی مکمل نہیں تھی نہیں تھی نا اتحادیوں کے بغیر اتحادیوں آپ کو اپنے حلیف بنانے پر ہنگ پارلیمنٹ تھی ہنگ پارلیمنٹ تھی اور اس میں اگر آپ نے لوگوں کو لیا اور اس سے پہلے آپ نے الیکشن میں جو کمپرومائز کیا وہ الیکٹ ٹیبلز کے ساتھ کیا نوجوانوں کو اتنا ٹکٹ نہیں دیے جتنا آپ کا سلوگن تھا میڈل کلاس کو اتنا ٹکٹ نہیں دیے جتنا آپ کا دعویٰ تھا موروزی سیاست کا خاتمہ اس طرح آپ نے نہیں کیا جو آپ نے دعویٰ کیا تو الیکشن سے پہلے اور پھر اربو روپے کے اشتہارات دے کے آپ بھی پی ایم ایلین او پیپلز پارٹی کی سب میں آکے ایک بڑی جماعت بن گئے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ پہلے دو بڑی جماعتیں تھی اور ان کی آپس میں باریاں لگتی تھی اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ تین بڑی جماعتیں ہو گئیں اب ان تینوں کی باری باری باریاں لگیں گی اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا باریاں تو لگی گی نا باری میں تو لگ گیا ہے نا باری بھی لگ گیا ہے اب ان دونوں میں سے اگر بڑا اختدار شہباز شریف کو ملتا ہے اور ثانوی اختیار اختدار بلاول بکتہ جو لگ رہا ہے سب تو پھر اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے تھوڑی ایج مل جائے یا یہ کہ پی ٹی آئی کی پھر باری آ جائے تو اب ان تینوں کے دیکھیں سب اسٹیٹس کو سٹیٹس کو کو پی ٹی آئی نے بھی ختم نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف لیے کہ اصل دیکھے جائیں تو سو سیٹیں ہوں گی پی ٹی آئی کی سو سیٹوں کی پارٹی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہیں الیکٹیبلز مائنس کر دیں جو منڈیٹ لیا گیا جس طرح لیا گیا اس کو مائنس کر دیں آپ بھی خیال میں کیا سو سیٹیں سو بلکل سو سو سیٹوں کی پارٹی اسی طریقے سے بھی اب اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ زدنا کرتے اور گریس فول اختدار چھوڑ دیتے ہیں یہ بتائے گی اور یہ آئین کے ساتھ جو ہمدردی رکھنے والے پڑھے لے کے سلجے ہوئے سمجھدار لوگ تھے جو ان کے بارے میں تو ایک رائے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں انہوں نے کوئی بہت اچھی کارکردگی نہیں دکھائی تو ان سے امیتی اب انہوں نے بھی نہیں دکھائی تو یہ سب برابر ہو گئے لیکن جس طرح اختدار جاتے 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 زبردستی اس سے چمٹے رہے نا اور آئین کے آرٹیکل پانچ کو جس طرح اوور سپیچ کے اس کی انٹرپیٹیشن کو وہ قطعی مناسب نہیں تھا اور پھر سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد بھی آپ ساتھویں دن کو بھی گزار رہے گزار رہے گزار رہے پھر اچانک کچھ ہوتا ہے پھر اچانک پرائیم میرسٹر ہاؤس چھوڑ کے وزیراعظم چلے جاتے ہیں سپیکر ڈپٹی سپیکر کچھ ہوا ہے کیا کوئی ہیڈ ماسٹر پہنچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ بہت دیر ہو گئی ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ میرے خال میں اب جو ہے بیہیو کرنے کی ضرورت اب وقت آ گیا ہے لگ رہا ہے آپ کوئیسا نہیں خود انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا اور مطلب یہ استیفے دلوا دیئے گئے یا مطلب استیفے دے دیئے گئے یا دلواے گئے یہ ان کے پلان میں تھا کہ جب ساری چیزیں بس سے باہر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد سپیکر ڈپٹی سپیکر سے استفعے دلوا دیں گے تاکہ ان کے ہاتھوں سے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہو ان کی ناکی نیچے نہ ہو وہ چلے گئے چھوڑ گئے لیکن کل ایک بات یہ کہی جائیتی ہے پہلے خان صاحب ہمیں این آر این آر این آر این آر کا کرتے تھے آج پورا دن خود این آر این آر این آر این آر کی بھیگ مانگتے رہے یہ کیا بات ہوئی کیا خود مران خان کے گرفتار ہونے کی بھی چانسز تھے دیکھیں ایک نیریٹیو بنایا تھا اپوزشن نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر وہ یہ تھا کہ یہ سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر انہوں نے ابھی سے ایک نیریٹیو بنا دیا کہ یہ امپورٹڈ پرائیم منسٹر امپورٹڈ ہے تو ایک سیلیکٹڈ تھا ایک امپورٹڈ ہو گیا اب مجھے بتانے کہ جو جینیولی کریئٹڈ ہوگا عوام کا وہ قوم تئیس کروڑ کی قوم کا وہ گاب آئے گا اس کا شاید قوم کو انتظار ہے قوم خود ابھی تیار نے اس کو لانے کے لیے قوم نے خود پائن سے چلا کر پانیوں میں اترنے کا فیصلہ نہیں گئے میں سمجھتا ہوں کہ اصل اس وقت مزہ آئے گا جب بہترما بینظیر بھٹو یا آسے والے زرداری کی زمینوں پر کام کرنے والا کوئی کسان یا مزارہ اس کی بیٹی وزیراعظم سمجھتے آپ ایسا کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کے علاوہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھو کریں روایتی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں سب کے منشور تھوڑا بعد ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بعد میں جب اختدار ملتا ہے تو اس وقت وہی دھاکی ایک ہی ہو جاتا ہے سب مجھے یہ بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کرنا درست تھا کہ عمران خان کو چھوڑ دیں اور پیبلز پارٹی اور متحدہ پوزیشن دیکھیں اب جو صورتحال ہے اس میں تو انہیں سب جس وقت فیصلہ کیا اس وقت غلط تھا میری نظر میں کیونکہ میں نے ان سے چھ ماہ پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ہوا کا رخ بدلنے والا ہے اب ریٹ کریں اور کسی کے تبادلے کے بعد دیکھیں جو ہوا تھا اس تبادلے میں تاخیر ہوئی تھی اور اس میں بھی لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک اور درار آئی تھی پہلی درار شاید بزدار کو قائم و دائم رکھنے جاری و ساری رکھنے پہ پہلی درار آئی تھی پہلی درار تو میرے خیال میں ایکسٹینشن پہ آگئی تھی ایکسٹینشن پہ آگئی تھی لیکن وہ ایکسٹینشن ایک تو مل گئی تھی اس وقت مل گئی تھی لیکن وہ بڑی مشکل سے ملی دوسری پارٹیوں کو بھی راضی کرنا تھا وہ ساری باتیں بھی تھی تو خیر لیکن بزدار پہ آئی پھر ایک اور ٹرانسفر کی تاخیر میں آئی تو یہ ہوتا رہا اچھا یہ نظر آ رہا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو وزارتیں چھوڑ دو میں نے تو چار سال پہلے بھی کہا اس کا بوجھ مت اٹھاؤ اپنے ایجنڈے پہ فوکس کر کے پی ٹی آئی سے ڈیلیور کرو پی ٹی آئی کے کنونوں سازی کو سپورٹ کرو ان کے بجٹ کو سپورٹ کرو ان کے سارے لیکن یہ وزارتیں خود نہ لیں خود نہ لیں احسان نہ ڈالیں یہ تو یہ وانا کہ آپ بھی بگی کے عالم میں ہیں متلاقی آفتہ ہیں عدد بھی پوری نہیں کر رہے ہیں ابھی ایک نکاح پوری طرح سے ختم نہیں ہو دوسرا نکاح کر لیا نکاح پہ نکاح لگ رہا ہے آپ کو اخلاقی آہم میں نے تو کہا بھی یہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے ایک ایم کیوں کا پولٹیکل کیریکٹر رہا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہماری جب پہلی لڑائی ہوئی تھی نا ہم نے حکومت چھوڑی تھی وزارتیں چھوڑی تھی سر پھر قاپ کا جلسہ ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ ملکہ قاپ کا جلسہ ہوا تھا آپ نے یاد ہوتا یاد ہوگا یہ اپوزیشن ہوتا ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کا جس میں نباب دار نصر اللہ خان بھی تھے شیر پڑھتے ہیں کہ گیارہ ماہ قیامت کا انجدار کیا ہاں تو کہیں ہمارا ایک سیاسی کردار تو تھا نا مجھے لگتا ہے وہ بھی پبلکلی الگ ہوئے اور باقیدہ اسٹی پھر اچھا اس سے سنٹیمنٹس اچھا پھر اربن ایریا میں آپ کا رائیول پی ٹی آئی ہے جس نے آپ کا بھی ووٹ بینک توڑا کچھ اس کو آپ کا ووٹ بینک آپ سے چھین کر دیا گیا چار سیٹے کم از کم اور کچھ اس نے جیس کی بھی اچھا وہ ووٹ بینک سب سے مایوس ہو کے شاید واپس آگے دے خلا تھا آپ گریس فول ہی ساری چیزیں کرتے ہیں آپ اس کو پور کرتے ہیں آپ فاروق بھائی سے مشورہ کر لے دے ان کا تھوڑا اعترام کر لے دے ان کی کچھ سلا مشورہ سن لے دے کیوں نہیں سنتے کیا وجہ ہے اب بطلب ہی کہ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی وقفے میں بھی بتایا کہ یہ بلاول بھٹو کے ساتھ اسی رسی سے فضل الرحمان کو اور شہباز شریف کو بھی بانتے اور کہتے کہ اگر بلال بھٹو چھے ماہ میں صبح حکومت کے ذریعے مطالبات پورے نہیں کریں گے تو چاہے گورنر راج لگائے شہباز شریف چاہے آرٹیکل ایک سو ساٹھ میں این ایف سی کی ڈائریکٹ فنڈنگ کرے کراچی ایدراباد سکر کے لیے چاہے وہ آرٹیکل وان فارٹی نائن فور میں ایک اربن ڈیولپنٹ کمیشن بناکے کراچی کا ڈیولپنٹ ایجنڈا یہاں کے سیاسی جو فرزند ہے ساری پارٹی کو ان کے حوالے کرے طریقے ہیں کام کرنے کے انہوں نے وہ بصیرت اور آئین کی وہ معلومات استعمال نہیں کی جو مجھ سے کر رہے لیتے شاید میں دیتا اور میں یہ فارمولے ان کو دے چکا تھا خالد بھائی کو اسد عمر کو عمران خان کو سب کو دے چکا تھا دو سال پہلے کہ بھئی کیسے کراچی میں صوبہ حکومت اور صوبہ خودمختاری کو بائی پاس کر کے آپ بیلیور کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے میری اکناہ سنی ہاں اگر کسی نے مجھے رسپانس دیا تو پنڈی والوں نے دیا انہوں نے مجھے انگیج کیا میری یہ چار نگاتی تجویز کو سمجھا اور اسے کراچی کی بقا کو لے کر پاکستان کی بقا کا صحیفہ قرار دیا ممکن ہے کہ آپ لوگ تمام ایک ہو جائیں یا آپ تو محنت کر رہے ہیں آپ مصطفیٰ کمال دیکھیں میں باقی سب کو لے کر تو ایک ہو جاؤں گا اور ہم ایک ہو جائیں گے اصل بات تو ہماری اس ایم کم کا جسرون ہے انہیں کب سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اپنی کارکردگی بلدیاتی کیاتی بتائیں میر کے کارکردگی کیاتی بتائیں جب نہیں ہے اور آپ کو بتا ہے کہ آپ اس وقت فریکشنلائزڈ ہیں پارڈی میں مین تو اختلاف میں خالب ہے وسیع مختل اور عامر خان صاحب کو آپ سے ہے اگر رمضان نے سچی بات کر لیتے نہیں میں نے بھی سنا ہے کہ آخری جو ووٹ ہوا تھا عمران خان جب ابھی آئے تھے بہدر بس سے کچھ دن پہل اندر کی ساری خبریں آ جاتی ہیں سب پتہ لگ جاتی تو اس میں زیادہ تر وہاں اب اکثریت اس بات کی ہم ہی ہے کہ فاروق بھائی اور خالد بھائی ساتھ کریں ہے لیکن خالد بھائی آپ تو آپ خود چلے گئے آپ چلے گئے گلے تو لگایا گیا اگر عامر خان بھائی اس دن پریس کانفیس میں یہ نہ کہتے کہ ہم فاروق بھائی کو بتائیں گے یہ آگے ہمیں خوشی ہوئی لیکن آگے کے لائے حمل ان کو بتائیں گے ہم مشورہ کریں گے تو میرا کیا مو بنے گا میں جا کے بیٹھ جاؤں ہاں اگر میرا ہاتھ پکڑ کے عامر خان یا خالد مگول کہتے ہیں آپ آگے ہمیں خوشی ہے ہماری عزت سانجی اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے میرا مو بنتا واپس جانے گا نہیں جاتے ان سیکیورٹیز ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو جاتے دیکھ کے کچھ پرشان ہو گئے دیکھ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے اب گلے تو لگا لیا سب نے لیکن تھوڑا سا گھبرائے کہ یہ کہاں سے آگئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ایمکی ایمکی پلیٹ فارم سے ایک وسیطر شہری قومی شہری کاؤنسل بنائے متحدہ قومی کاؤنسل بنائے اور اس میں سب کو جھوڑیں ہمارے عزت اور وقار اس قدر دعو پر لگ گیا ہے کہ دو ماہ پہلے ہماری ماہیں بہنیں بیٹیاں پولیس گردی سے پٹتی ہیں اور انہی کے ساتھ پر معاہدہ بھی کر رہے ہیں اور معاہدے میں بھی ایک بابو بادشاہ ہے جو ایسا ڈرافٹ کرتا ہے کہ وہاں کہا کہ جوب کی پوزیشن میں اگر کوئی کمی بیچی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازال آپ کریں آپ نے تو اپنے مقتدمای سرنڈر کر دیا آپ نے تو اپنا چودہ آپ کو دعویٰ کرنا چاہیئے تھا چودہ سال میں پیپلز پارٹی نے آٹھ سے دس لاکھ نوکرییں دی تو چار لاکھ ہمارا کوٹا بنتا تھا چالیس فیصد ہمیں ایک نوکری نہیں ملی پہلی تین لاکھ کی نوکرییں ہمیں ملے گی کسی اور کو بات میں ملے گی یہ ایجنڈے میں آنا چاہیئے سر یہ تجربے کی کمی ہے نا میرے خیال جو ٹوپیاں ہم نے ایک دوسرے کو پہنائی تھی زرداری نے میں نے اجرک پہنائی تھی تو اس وقت جو مائدہ وہ اس سے بھی پس پس آئی ہے اس سے پس پس آئی ہے کسی دن خالد بھائے بیٹھ جائیں اس مائدے کو لے کر اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم بات کریں گے وعدہ وفا ہوگا یا نہیں لیکن ایک چھوڑا وقفے کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہمارے ساتھ بھائی سے بھی بات کرنی ہے ایسی باتیں سیاسی نکلی کہ اس کا بھی آتا ہوں گھرلو باتوں میں بھی آتا ہوں بھائی سے مزید بات کریں گے ناظرین ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہی خضرت میں حضرت ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے رمضان الکریم جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیمی بھالی کمیٹی کے سربرا جناب ڈاکٹر فاروق سلطار صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میسس ڈاکٹر فاروق سلطار یعنی افشا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آپ کو بتا دے چلیں ننے ننے بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو میرا پہلا روزہ سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے بھی بچے سے موجود ہیں لیکن اس سے پہلے ہم فاروق بھائی سے کچھ بات کرنا چاہیں فاروق بھائی کے ساتھ بھابی سے بھابی برمضان الکبارک میں ٹائم دیتے ہیں کچھ فاروق بھائی گھر پہ یا نہیں زیادہ زیادہ ٹائم دی رہے ہیں شروع میں زیادہ ہو جاتا ہے پھر جب روزے اور اس پہ زیادہ انبائٹیڈ رہتے ہیں تو پھر افتار ہمارے ساتھ کم کرتے ہیں شروع میں زیادہ شروع میں زیادہ تو ابھی تو سیاسی افتاریاں شروع ہو جائیں گی پھر تو میرے خیال میں افتار نہیں کر پائیں گے دھر پہ نہیں کر پائیں گے گھر میں زیادہ امی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی امی ہے والدہ ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگتا ہے وہ بھی میں ساتھ بیٹھتی ہیں پھر وہی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جب کھانے پہ افتار پہ ان کو ٹائم ہوتا ہے تو وہ دیتے ہیں سہری پہ کیا روٹین ہوتا ہے سہری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آ جاتے ہیں جلدی تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ چائے تھوڑی پیئیں لیکن لسی پیئیں لسی پینے سے کیا ہوتا ہے نمکین لسی اسے پیاس نہیں لگتی ہے دن بھر بہت سہی پیاس نہیں لگتی نمکین لسی پیتے ہیں دہی اور پانی والی جو فاروق بھائی کبھی کچھ کوکنگ بغیرہ کرتے ہیں کوئی شوق ہے ان کو کھانا پکانے کا باتیں پکانے کا باتیں بھی بگا رہتے ہیں کچھ لوگا دماغ پکانے نہیں کچھ چائے بغیرہ بھی نہیں بناتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کو چائے بنا سکتا بنا سکتے ہیں لیکن ہاں جب یو ایس میں بچے ہمارے ایکچولی یو ایس میں ہیں تو جب ہاں ہم لوگ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ہمارے بیٹیاں جب یہاں ہوتی ہیں وہاں تو کہہ دیں پپا چلیں آپ ابھی فاروق سکتا نہیں ہیں ہمارے پپائیں چلیں ہم آئے ساتھ کے جن میں بیٹیوں سے تو باپ کا لات تو وہ پھر اچھا ہوتا ہے وہ تو پھر سارے کام آدمی کر سکتا ہے بیٹیوں کے ساتھ تو سب چلتا ہے بلکل بلکل وہ اچھا لگتا ہے پھر کوالیٹی ٹائم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور اید وغیرے کی شاپنگ وغیرے کیا کرتا ہے فاروق بھائی کہ تو شاپنگ پہ نہیں جاتے جا ہی نہیں سکتے بازار میں جائیں گے تو رش لگ جائے گا کچھ میں ان کو ایک دو کرتے وغیرہ مل آ دیتنی ہو کچھ ان کے مزید کی بات یہ ہے فاروق بھائی کی جو پسندید کی ہے نا وہ تمام قومیتوں ہیں ہاں ہمارے پاس یہ نیچے آئے تو چائے والے پتھان نے کہا کہ سر آپ آ کے بلکل ایسے ہیں دو منٹ یادر بلکل ایسے ہیں دو منٹ ہو جائیں چائے پیلے تو بڑا فاروق بھائی اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کے بعد جو رش لگا ہے اس کے تو میں بڑا میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ جو بیس ٹو ایکچولی کیونکہ لہور بھی ہم لوگ جاتے ہیں وہاں کے بھی ائرپورٹ سے نکلتے ہی اتنا رش لگ جاتے ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ they all love him بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کی لگتا ہے ان کی جو ہے اٹیشمنٹ ان سے جو ہے نظر آتی ہے فاروق بھائی نے لسانیت والی ساسے تو اس طریقے سے نہیں کیا رہا سب سے بہت ڈانٹو ایرٹھ ہیں نیچر وائز بہت ڈانٹو ایرٹھ ہیں سب سے بہت اچھی طرح ملنا وہ کرنا کوئی شکایت جو آپ کریں تو ہم اچھی اچھی باتیں ہوگے شکایت بتائیں نا جو شکایت سب سے بڑی شکایت میں شکایت کا موقع سب سے بڑی شکایت نہیں لیکن ایک بات یہ اچھے پولٹیشن شکایت کا موقع کم دے سب کچھ بیلنس میں لے کے چلتے ہیں بہت بہت بزی ہوتے ہیں پھر تو آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں ہاں پھر تو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں کہیں نہیں کئی نہیں کئی نہیں کر لیتے ہیں جیسے بہت دنوں تک ہم لوگ نہیں اتنا ہوتے ہیں تو کہیں ہم لوگ کافی پر کسی دن چلے جاتے ہیں کہیں جیسے پیٹ تو آپ بھی لیٹ نائٹ تک جاگنا فاروق بھائی کی ٹائمنگ کے حساب سے ہی چلتی ہیں بلکل اسی ساتھ ٹاکشو دیکھ لیا سیریل دیکھ لیا مووی دیکھ لیا آج کل نیٹ ویب سیریز بہت بہت چل رہی درامے جو یہ کہا کہ جو چل رہی ہوتے سنو چندہ آج کل درامہ وہ ہو چکا ہے پڑانے اچھا ہے وہ ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بارہ ہے یہ فیملی بڑا قوالیٹی میرا یہ بھرہم میرا بی بی کا ساتھ بیٹ کے ٹی وی دیکھنا بڑے قوالیٹی ٹائم میں شامل ہوتا ہے بہت مشکل سے وہ نکلتا ہے ہم لوگ ہسی مزاک بھی کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں ٹانٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے فاروق بھائی کو جو ایکٹریس پسند ہے وہ آپ کوئی پسند آجاتی ہے ہاں ایسے ہی ہے آجاتی وہاں اختلاف ہو جاتا ہوا نہیں بگر وہاں ایکٹریس تمہیں کو حسن نے مجھے بھی سکھایا ختم ہوئی بات اس میں اختلاف سنی ہوتا کسی میں معاملے میں میں افشاں سے اختلاف ہی کیوں ہاں صحیح بات ہے اس میں مفر اسی میں ہے انسان جو ہے بقا سلامتی سلامتی سب بھی کوئی صحیح کہہ فاروق بھائی پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو خاص طور پر ہماری کراچی کے عوام کو مہاجر قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے تو خاص مایوسی گناہ ہے اور کفر ہے گھبرانہ نہیں ہے اور گھبرانہ اب تو جو کچھ ہو گیا اس کے بعد تو واقعی میں گھبرانہ نہیں ہے اب اس سیادہ گھبرانہ ہو بھی نہیں سکتی اور کسی کروٹ تو بیٹا چاہے ہماری پسند کی کروٹ نہ بیٹا لیکن بیٹا لیکن بیٹا مایوس نہیں ہونا لوگوں کو امید کے طرف واپس لانا ہے اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ واقعی میں پینتیس سال سے کم عمر کے جوان اور نوجوان کراچی کا ایک اگلا میر بیٹا ملکہ متحدہ کا واپس آتا ہوا یا نہیں دیکھیں لیکن متحدہ سے بھی ایک بڑا متحدہ سیاسی عمل بننا ہے اس متحدہ کو بھی متحدہ ہونا ہے اس سے بھی ایک لارجر کراچی کا ایک متحدہ سیاسی عمل میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا ویجن ہے اس میں بیٹا میئر بیٹی میئر تو بیٹا ڈپٹی میئر بیٹی بھی میئر ہو سکتی ہے بیٹی بھی میئر کیوں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق بھائی شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے بھابی آپ کا بہت شکریہ کچھ گفٹ ہیں ناظرین جو کہ ہم دینا چاہیں گے کیوں ان کی جانب سے فاروق بھائی یہ گفٹ سے بھابی یہ ایڈور بیوٹی پروڈکٹس اس کے جانب سے گفٹ ہے اس کے علاوہ یہ ملکہ مسالے کی جانب سے بھابی یہ بھی گفٹ ہے اور جی ایف ایس بیلڈرز ان ڈیولیپرز کی جانب سے ابھی ملے تھے کچھ دن پہلے جی ارفان بھائید ملے تھے ارفان بھائی سے ملکہ مسالے اور یہ ڈاکٹر ایسا لیب کی جانب سے گفٹ ہے بہت ہاتھ دے لیا بھئی آپ نے اب کب بلا آرہے ہمیں اب کب بلا آرہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گھر پہ آکے کسی دن بچوں کو لے گیا ہے ملکہ شکریہ اوکے فاروق بھائی بیٹھے 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 تشریف رکھیں سر بس ٹائٹل لگ ناظرین ویلکم بیک ایک دوہ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کے خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے کار خیر کا ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین خان صاحب جو کے سیکٹری انفارمیشن ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی بھی دیکھتے ہیں المصطفیہ ویل فیر سوسائٹی اور المصطفیہ ویل فیر میڈیکل سینٹر کی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مہین خان صاحب اسلام علیکم خیریت سے ہم فضلاتے ہیں سر کیسا جا رہا ہے المصطفیہ ویل فیر میڈیکل سینٹر اور یہ سوسائٹی بتائیے گا ذرا ماشاءاللہ المصطفیہ ویل فیر سوسائٹی دراصل عالم اسلام کی چند بڑی انجیوز میں سے ایک ہیں جن کی خدمات کا دائرہ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے شام ہو برما ہو فلسطین ہو کہیں بمباری ہو کہیں سیلاب ہو کہیں زلزلہ ہو المصطفیہ کی سماجی خدمت کا دائرہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور ہمارے ورکرز اپنے امدادی سامان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے لیکن پاکستان میں پاکستان کے چپے چپے پر ہمارے کارکن موجود ہیں ہمارے ادارے کے سینٹرز موجود ہیں ہسپیٹلز ہیں اسکولز ہیں کالیج ہیں لیڈیز اولڈ ہوم ہیں جینٹس اولڈ ہوم ہیں یتیم خانے ہیں میں آپ سرطروں کہ یہاں اسلامباد میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا یتیم خانہ اور اس کے علاوہ کراچی میں ماہ ہوم کے نام سے ایک یتیم خانہ ہے یتیم بچوں کا ادارہ ہے جس میں جو یتیم بچے وہاں رہتے ہیں اور زیر تعلیم ہیں وہاں ہم نے ایک نوری کیمپس کے نام سے ایک ایک ایڈمی قائم کی ہے اسکول جہاں ان بچوں کے ساتھ علاقے کے دیگر بچوں کو بھی تعلیم کی سہولتیں فرام کی جاتی ہیں یہ دیگر بچوں کی تعداد بھی تقریباً سات سو کے قریب ہے یتیم بچے اور وہ علاقے کے بچے مل کر یہ تعداد ہو جاتی ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو کے قریب اور بہت معمولی فیس ہے وہ بھی کوئی نہیں دے سکتا تو فری ہے اور بچوں کو جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے وہاں لوجنگ اور بورڈنگ دونوں ہیں رہائش کی سہولت ہے کھانے پینے کی کپلے لتے کی میڈیکل کی فیسلیٹی انہیں فرام کی جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں کو جوڑو کراٹے سکھا جاتے ہیں بچوں کو گیمز سکھا جاتے ہیں ابھی یہ حضرت عمیر حمزہ کے نام پہ جو یتیم خانہ ہے یا کس پہ اچھا وہ تو مائی ہوم المصطفیٰ جو ہے جہا جہا وہ حمزہ کے سیدنا عمیر حمزہ کے نام سے اولڈ ہاؤس بنا اس یتیم خان میں کتنے بچے ہیں تقریبا تقریبا ایک سو پینسٹ بچے یتیم ہیں جو اب تعداد بڑھتی جاری ہے الحمدللہ لیکن میں نے ارس کیا کہ اس کے ساتھ علاقے کے بچوں کو بھی ہم نے وہاں تعلیم تعلیم تربیت دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہم میرے آس کیا گیا بھی جیسے ہاکی فیڈرشن اور پاکستان کے تاب ان سے اب ہاکی اور دیگر گیمز میں بھی ان کو انوالف کرتے ہیں ان کو قرآن پاک بھی جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں انہیں حفظ کرایا جا رہا ہے جو بچے ڈاکٹر انجینئر ان کا بچوں کا ذہنی رجحان دیکھ کے اس کے حساب سے ان کو کلاسی فائٹ کر دیا گیا ہے اور اسی حساب سے ان بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے چل کے یعنی اب مثال کے طور پر وہاں کبھی ڈپٹی کمیشنر آتے ہیں کبھی ابھی وزیر اعلیٰ سند تشریف لائے تھے اور بھی لوگ آتے ہیں تو اب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا اداروں کے سروجہ سے جنرل ڈی جی رینجرز بھی ایک مرتبہ یہاں المستویٰ تشریف لائے تو وہ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو تو کوئی بچہ کہتا ہے ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی استاد بننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انگلیش میڈیم سکول ہم نے رکھا ہے اور اس میں ان بچوں کا رجحان دیکھ کے ان کو آگے بڑھانے کی ہم پوری ان کو وسائل بھی فرام کر رہے ہیں اور ان کو تمام مالی اور دیگر جو یعنی والدین کی کمی ان بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیتے صحیح بات اچھا ان کی کپڑے وغیرہ کا انتظام خوراک کا کیسا کیا جاتا ہے بہترین اچھا اٹھا ہمارے ڈونرز ما شاءاللہ المصطفیٰ کے ڈونر کتنے پیسے لگتے ہیں ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے میں تقریباً کوئی آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے پر منت پر منت کے حساب سے ہم لوگ ڈونیشن دیتے ہیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں ایک بچہ کو یہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی بات ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے اور ڈونیشن کا طریقہ بھی سکرین پر چلی رہا ہے حاجی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں تو تاکہ یہ آپ کا نیٹ ورک یعنی اور مزید سے مزید پارتا جائے کوئی میسج شارٹ میسج جو آپ دینا چاہے بس میری گزارش یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں جو اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ اِحْسَانَا وَذِلْقُرْبَ وَالْجَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ تو میں مخجر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ المصطفیٰ کے ذریعے جو یتیم اور مساقین کی اور سفید پوشوں کی سرپرستی کا جو اعمام ہو رہا ہے جیسے بیوہ عورتوں کا مہانہ راشن بھی جاتا ہے اور مدد بھی کی جاتی اس میں ہم المصطفیٰ کا حال بتائیں ٹھیک ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ مہین خان صاحب آپ نے بہت خوبصورت ناظرین بیان فرمایا اب ہم ناظرین بڑھنا چاہیں گے اپنے میرا پہلا روزہ سیگمنٹ یہ بچے معصو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت نام بتائیے گا بیٹا کیا نام ہے آپ کا آپ آپ بتائیے میرا نام سیام الدین ہے سیام الدین بہت اچھا نام ہے نام ہی آپ کا روزہ سے کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں سکس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ بتائیے گا آپ کیا نام ہے سیام شیان اور کیا آپ کا کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فائیف 5 کلاس میں پڑھتے ہیں چلیں جی یہ جو ہماری پیٹی پیٹھی ہوئی ہے کیا نام ہے بیٹا ایرج اور ایرج کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں 1 1 کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ بتائیے گا بیٹا آپ کے کیا نام ہے علائنہ علائنہ اور بیٹا آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں 6 سیکس میں اچھا لیکن ایک تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں مغلیہ فوٹ بستی کے گفٹ واؤچرز اور ساتھ ساتھ بیٹا یہ پیزا پوائنٹ کا گفٹ واؤچر ہے 70% آف کا یہ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہنیفیا بروسٹس ان برگرز کا 50% کا گفٹ واؤچر آپ کو دیا جا رہا ہے اسی طرح ایک گفٹ واؤچر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے دو گفٹ واؤچر پیزا پوائنٹ کے ہیں اور یہ ہنیفیا جو بروسٹس کا گفٹ واؤچر ہے بیٹا آپ کے لئے بھی پیزا پوائنٹ کے گفٹ واؤچر ہیں اور ہنیفیا کے گفت فاؤچر یہ آپ سب کو دیے جا رہے ہیں مغلیہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے پاکولا کے جو ملک ہے وہ بھی ہے اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں ناظرین یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی ہے رمضان الكریم